بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام جواد طاہر ہے اور میں آپ کو اپنی چینل ٹاپ آئی ٹی ورلڈ میں خوش حملیت کہتا ہوں آج ہم کمپیوٹر کلاس ایڈ کے اندر لیسن نمبر 15 سٹیڈی کرنے جا رہے ہیں اور ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ مینجنگ اینٹی وائرس کے بارے میں ہے بیسیکلی یہ انٹی وائرس کے بارے میں ہے تو اگر اپنی بکس اوپن نہیں کی تو اپنی بکس کا پیج نمبر 28 اوپن کا آلدہ کا میں اس ٹاپک میں سیدھا کانٹی نیو کر سکیں تو سب سے پہلے انٹی وائرس کے بارے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ انٹی وائرس وہ چیز ہے جو کہ آپ کی کمپیوٹر میں سے وائرسز وامز یا جو سپائی ویر ایڈ ویر ہے ان کو ختم کرتا ہے اور یہ آپ کی کمپیوٹر میں پہلے سے اگر انسٹال ہو تو کوئی بھی نیو وائرس چاہے وہ یو ایس بی سے آج آنا چاہے چاہے ایمیل اٹیچمنٹ سے آنا چاہے یا چاہے ویب سائٹ سے انسکوئر ویب سائٹ سے آنا چاہے یا پائی ریٹڈ ساوٹ فیر سے آنا چاہے کسی بھی طریقے سے وائرس جو آپ کی کمپیوٹر میں داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ جیسے ہی کوئی وائرس آپ کی کمپیوٹر میں داخل ہونے چاہے گا تو انٹی وائرس پروگرام جب کمپیوٹر پر آر لیٹ انسٹال ہوگا تو وہ اس کو ڈیٹیکٹ کر کے اس کو فوراں ادھر ہی ڈیلیٹ کر دے گا اور اس کو ادھر ہی بلا کر دیتا کہ وہ مسید ڈسٹریکشن جو ہے وہ کاس نہ کر سکے تو اس کے لیے جو ہے وہ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے کمپیوٹر میں آپ کے لیپ ٹاپ میں جو ہے انٹی وائرس لازمی انسٹال ہونے چاہیے تو نیکس لیکچر میں ہم پڑھیں گے کون کونسے انٹی وائرس پر موجود ہیں تو فار اگزیمپل چوہے وہ یہاں پر انٹی وائرس میں اپنے یہ جو وینڈو ٹین ہوتی ہے اس کا اپنا چوہے وہ وینڈو سکورٹی ہوتی ہے یا اس کا اپنا چوہے وہ انٹی وائرس ہوتا ہے جس سر میں نے ایسے انٹی وائرس لکھا ہے تو یہ فوراں کہ فوراں چوہے وہ وینڈو سکورٹی آپ کے سامنے نظر آنا سٹارٹ ہوگے اس کو اپن کرتے ہیں اور تھوڑا سا میں آپ کو اس کے بارے ہم بتاؤں گا کہ یہ انٹی وائرس ہے اور یہ کس طرح کام کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو وہ مزید ہم جو اپنے بک میں سے کانٹینیو کریں گے تو سب سے پہلے یہاں پر جو انٹی وائرس کی ڈیفنیشن لکھی ہوئی ہے انٹی وائرس ہے ساوٹ فیر وچیز یوز تو پروینٹ ڈیٹیکٹ انٹی موو ویریس تریٹس لائک وائرس فارم سٹراج انارسی سپائی ویر ایڈ ویر ایڈ سٹرہ تو انٹی وائرس ایک ایسا پروگرام ہوتا ہے جو کہ یوز ہوتا ہے کس کام کے لیے یوز ہوتا ہے پریوینٹ کرنے کے لیے روکنے کے لیے پریوینٹ کا مطلب روکنا ڈیٹیکٹ کرنا مطلب دیکھنا اور ریموو کرنا مختلف خطرات کو ریموو کرنے کے لیے وائرس فارم سٹراج انارسی سپائی ویر اور ایڈ ویر کو روکنے اور ان کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے بیرنیڈ فکس ڈیویلیپ ٹایٹی ویرش آوٹ ویر این اینٹی نیٹی سیون تو ایک جو پرگرامر تھا بیرنیڈ فکس اس نے جو فس اینٹی وائرس آوٹ ویر جو آئی ایٹی سیون میں جو بنایا تھا ڈیویلیپ کیا تھا انٹی وائرس پروگرام سرڈیویلیپ تو انشور ویرس فری انوائرمنٹ انٹی وائرس پروگرام اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ آپ کمپیوٹر میں بالکل کوئی وائرس نہ ہو وہ اس طرح سے بنایا جاتے ہیں کہ آپ کمپیوٹر میں اگر پہلے بھی کوئی وائرس موجود ہوتا ان کو ڈیٹیکٹ کر ختم کر سکیں انٹی وائرس آٹھوئر ٹیپیکلی یوز اسٹو ڈیفرنٹ ٹیکنیکس ٹو کمپلیش دس انٹی وائرس ٹیکنیک جو ہے وہ دو طریقے استعمال کرتا ہے جن کی وجہ سے جو وائرس ختم کی جا سکتے ہیں احساس جو پہلے طریقے ایکزامننگ فائلز ٹو لک فار نون وائرس بمینز آف وائرس ڈیٹا بیس کہ اس کے جو ڈیٹا بیس ہوتا ہے اس میں سے دیکھتا ہے کہ وائرس کی ڈیفنیشن ادھر موجود ہے یا نہیں ہے دوسرے طریقے جو ایڈنٹیفائنس سپیشیس بیویر فرام اینی کمپیوٹر پروگرامس جس مائٹ انڈکیٹ انڈکیٹ انفیکشن تو یہ مختلف پروگرامس کی ایکٹیوٹیز دیکھتا رہتا ہے کہ کوئی پروگرام جائے وہ غلط طریقے سے تو نہیں چل رہا تو اس سے پتہ چال رہا ہے اگر غلط طریقے سے چال رہا ہو تو اس سے پتہ چال جاتا ہے کہ کوئی اس کے ساتھ پرابلم ہے اور یہ اس کو مزید اگزامنن کرتا ہے یہ ہمیں بتا دیتا ہے تو اس کے بعد جائے وہ یہاں پر ابھی یہ ہمارے پاس اوپن ہوئے کہ سامنے آ چکے ہمیں وینڈو سکورٹی وینڈو ٹین میں بائی ڈیفال یہ جیسے ہم وینڈو اسٹال کرتے ہیں تو یہ خود بخود پہلی موجود ہوتا ہے تو ویرس انٹر تریڈ پروڈیکشن دیکھیں گرین ٹیک اس کی اوپر لگویا ہے کہ کوئی جو میرا انٹی وائرس جو بلکل صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے تو فرس کی اس کے اندر مسید جو ہیں وہ یہاں سے سکیننگ کی جا سکتی فرس کی میں اس کے اوپر کوئیک سکین کی اوپر کلک کر دیتا ہوں تو یہ جو میری سارج کمپیوٹر ہے اس کے اندر جو دیکھنا سٹارٹ کر دے گا کہ اس کے اندر کوئی خرابی موجود ہے یا نہیں ہے دیکھیں یہ جو وہ اس نے ابھی سکیننگ سٹارٹ کر دی ہے اتنی ساتھ فائل یہ تیزی کے ساتھ سکین کرنا اس نے شروع کر دی ہے تو یہ جو وائرس انٹر ایٹ پروڈیکشن اپ ڈیٹس میں تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتا ہوں جب ہم اس کے بارے مزید پڑھیں گے تو نیکسٹ اس کے بارے میں وائرس دیفنیشن اور اپ ڈیٹس کے بارے میں تو جو بھی وائرس بنتے رہتے ہیں یا جو لوگ جو ملیشیس پرپس کے لیے بناتے رہتے ہیں تو ان کی دیفنیشن جو ہوتی ہے وہ انٹی وائرس آفٹویر کے اندر موجود ہوتی ہے تو جیسی انٹی وائرس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ وائرس جو وہ میچ کر جاتی ہے اس کی وائرس دیفنیشن جو اس کی ڈیٹر بیس کے اندر پڑی ہوئی ہوتی ہے تو اور انہیں اس کو پتہ چال جاتا ہے یہ وائرس یہاں پر آ چکے اور اس کو ختم کار دیتے ہیں تو وائرس دیفنیشن کی یہاں پر دیفنیشن لکھے پتہ چکے وائرس دیفنیشن ریفرز تو دیٹر بیس آف آل کرنٹ وائرس اس اس دسکرپسن فائلز یوزے پارٹیکلر انٹی وائرس فر آفٹویر پر وایرس دیتکشن وائرس ٹیٹ کھرنے کے لئے وائرس ک دیفنیشن والی فائل ہیں جائے و اور انٹی وائرس کے سالت ویرس somehow written ہیں ویرس دیفنیشن اور ڈیٹی بیس آف انفرمیشن آباوٹ ویرس مینٹینڈ بائی انٹی ویرس کمپنیز ویرس دیفنیشن اور پرائیمری میتھوڈ آف دیکشن فرموست انٹی ویرس سافٹ ویر پرگرامز ویرس دیفنیشن کی مدد سی جو یہ ایک پرائیمری طریقہ جس کے وجہ سے ویرس فائنڈ کیے جا سکتے ہیں انٹی ویرس انٹی ویرس پرگرامز ایتمیٹی کلی ڈیونلوڈ دیفنیشن فرام کنیکٹی ڈی انٹرنیٹ اور انٹی ویرس پرگرامز کے لیے انٹرنیٹ بہت چاہدہ لازمی ضروری ہوتا ہے کیوں کہ جو ہے وہ جو انٹی ویرس بنانے والی کمپنیز ہیں وہ روز پر جو ہے وہ مختلف انٹی ویرس کے ڈیفنیشن جو ہے وہ ڈالتی رہتی ہیں اپنے ویب سائٹ کیوں پر اور اگر آپ کمپیوٹر میں انٹی ویرس پرگرام ہوگا تو وہ خود بخود جو ہے ان ویب سائٹ سے نیو ویرس دیفنیشن فرقیر وہاں سے ڈاللوڈ کرتا رہے گا اور ان کو اپ ڈیٹ کرتا رہے گا اف دیو نار نال لی ٹیسٹ ویرس دیفنیشن دن دیکھنا ڈیٹیکٹ ویرس پرام کمپیوٹر سسٹم تو یہاں پر لکھا ہے کہ اگر کوئی نیو ویرس ہے جس کے دیفنیشن نہیں آپ کے انٹی ویرس موجود نہیں ہے تو پھر انٹی ویرس کو بالکل اس کے بارے میں پتہ نہیں چلے گا کہ ویرس کوئی آیا ہے یا نہیں آیا ہے تو اس لیے آپ کمپیوٹر کو لازمی انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہونا چاہیے چاہتے ہو نیو نیو جو ویرس روز بروز آ رہے ہیں تو ان کی ڈیفنیشن سے وہ اپنے انٹی ویرس سافٹ ویر کے در داؤن لوڈ کر کے رکس کے پروٹیکٹنگ کمپیوٹر فرم ویرس ریڈز کوئی ریگولر مینٹینیس کے ان کیپنگ سکورٹی سافٹ ویر اپ تو ڈیٹ بروزنگ دی انٹرنیٹ ڈاؤنلیڈنگ ایمیڈ اٹھ ایچمیٹ انڈ سٹینڈ میسجنگ اور کامن ویس آف انفیکٹنگ کمپیوٹر ویدن انوانٹڈ ویرس اور سپائی ویر تو یہ وہ سارے طریقے لکھے ہیں جن کی وجہ سے ویرس آتے ہیں ویرس میں بھی ہائیڈنگ کمپیوٹر افٹ بگنز ایکٹنگ سٹینجلی اور کانسلنٹلی ریبوٹنگ تو ویرس جو بیسی کے لیے کیا کرتا ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ دوسرے پروگرامس میں ہائٹ کر لیتا ہے اور ہائٹ کرنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو کمپیوٹر اس سے ٹرینجلی ایکٹ کرنا لگے گا بہت زیادہ ہنگ ہونے سٹارٹ ہو جائے گا بہت سلو ہو جائے گا یا پھر بار بار جو ہے وہ ریبوٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد اور ویرس دیفنیشن یوزد ویرس دیفنیشن کو کیسے یوز کرتے ہیں تو ویرس جو وہ کس سرہ پکڑا جاتا ہے کہ جب ہم ویرس سکیننگ کرتے ہیں انٹی ویرس آفٹ بیر کی مدد سے تو وہ انٹی ویرس آفٹ بیر جو ہے جو کمپیوٹر میں ساری فائلز جو سارا دیٹا پڑھ ہو ہوتا ہے اس کو اپنے ویرس دیفنیشن کی جو ڈیٹا بیس والی فائلیں ان کے ساتھ کمپیر کرتے ہیں تو ریکنائیز سیمٹرمز اور پیٹرن آف موڈیفائیڈ کوڈ بائی لائکلے ویرس جس سے اسے پتہ چال جاتا ہے کہ کوئی ویرس وغیرہ کیسے فائل کے اندر موجود ہے ایشہ نہیں ہے تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس ہی کی مدد سے وہ ویرس دیٹاکٹ کیے جا سکتے ہیں فار انٹی ویرس software to provide effective protection to enjoy effective protection by انٹی ویرس software it is essential that the virus definition database used is comprehensive and frequently updated کہ جو آپ کا virus definition database ہے جس کے اندر ویرس کی فائلیں رکھی ہوئی ہیں کہ مختار یہ ویرس وہ ویرس وہ ویرس تو اس کو constantly update ہونے چاہیے ویرس authors are constantly creating new variants and new viruses in attempt to exploit vulnerabilities and user systems تو ویرس بنانے والے جو آثر ہوتے ہیں ویرس بنانے والے جو غلط لوگ ہوتے ہیں تو وہ روز بروز جو ہے وہ نیو نیو ویرس بناتے رہتے ہیں کیوں بناتے رہتے ہیں تاکہ وہ دوسرے کمپیوٹر سے important چیزیں چوری کر سکیں ان کے important data چوری کر سکیں اور پھر اس کو غلط مقاصد کیلئے استعمال کر سکیں all it takes in one warmth of virus to wreak havoc and cause major destruction to a system or network تو صرف ایک چھوٹے سو virus جو آپ کی پوری کمپیوٹر کو جو ہے وہ تباہ کر سکتا ہے in order for anti-virus hardware to provide maximum protection it should be able to detect all non-virus including the detached threads تو anti-virus جو program ہے اس کو maximum protection کب دے گا جب آپ جب اس کے اندر ہی capability ہوگی کہ وہ نیو نیو ویرس جائے ان کو detect کرنے کی اس میں صلاحیت موجود ہو تو آج کی lecture میں ہم نے یہ چیز پڑھ نہیں تھی حساب سے پہلے ہم نے anti-virus study کیا anti-virus کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد virus definition اور virus definition کو update کرنے کی ضروری ہے یہ ساری چیزیں ہم نے study کی امید ہے آپ کو یہ lesson جو سمجھا چکے اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آیا تو آپ مجھے directly message کر کے پوچھ سکتے ہیں یا video comment section comment کر کے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کے اینڈ میں آپ سکتے ہیں میرے چینل ٹاپ آئی ڈی وارڈ کو لائنس پر سبسکرائب کرتے ہیں اور بیل آئیکن پر پریس کرتے ہیں کہ آپ کو نئے آنے والے لیکچر سکتے ہیں مل سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس لیکچر کے ساتھ good bye and اللہ حافظ